السلام علیکم میرا نام سید وقار حسین شاہ ہے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل وقار گلویشر میں خوش آمدیر کہتے ہیں تو پیارے بچو آج سے ہم کلاس نائنٹ آرس گروپ کے چپٹر نمبر ون کی سیریز کا آغاز کرنے والے ہیں اپنی لیکچر کا آغاز حدیث ریف سے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت آتا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے تو چلتے ہیں اپنے پہلے کوشن کی طرف سب سے پہلے ہم پرسنٹیج کو ڈسکاس کرتے ہیں پرسنٹیج سے ملاند ہوتا ہے آؤٹ آف ہنڈڈڈڈڈ فائزمبل میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز میرے پاس تھرٹی پرسنٹ ہے تو اٹس میم تھرٹی ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈڈڈ اور انہوں نے ایک چیز اور بولی ایکسپریس تا فالونگ ایس فریکشن این لائیس فریکشن کو آپ آسان یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اے ڈیوائیڈ بائی بی کی فرم بنانی ہے اور اس کو سمپل فرم تک لے گے جانے جہاں تک یہ سمپلی فائی ہو سکتا ہے تو جیسا کہ آپ کے پاس پہلا کوسچن دیا ہے نائنٹی فائی فرسنٹ پرسنٹی ایج کے سائن کو ہم اٹھائیں گے تو ہنڈڈ سے اور اگر ہم فائیف کے ٹیبل سے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا نائنٹین اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹونٹی تو نائنٹین ڈیوائیڈ بائی ٹونٹی میں آپ کو ایک طریقہ گوگلٹر پہ بھی دکھاتا ہوں کہ ہم نے اس کو نائنٹی فائیف اے ڈیوائیڈ بائی بی والے بٹن کو دپائیں گے اور ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ تو یہ ہمیں فریکشن کی فارم میں دے گا نائنٹین ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ تو اسی طریقے سے ہم سب کوسچن کو ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے بس سمپل سکسٹی فائیف پرسنٹیج ہے تو سکسٹی فائیف ڈیوائیڈ بائی ہنڈڈ میں اس کو زیادہ سال بھی اس لئے بھی نہیں کروارا بس سب کی پرسنٹیج کو ہٹائیں گے یہ سمپل کوسچن ہے تو زیادہ ریٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیش میں سیمٹی فائیف بائی ہنڈڈ آپ کے پاس آ جائے گا سیمٹی فائیف ہنڈڈ پرسنٹیج کو ہٹا دیں تو وہ 1 بائی 4 56 پرسنٹیج ڈیوائیڈ بائی 100 تو اس کو سمپلیفائی کریں گے یہ آپ کے پاس آ جائے گا 23 ڈیوائیڈ بائی 50 48 پرسنٹیج 48 پرسنٹیج کو جب ہم لکھیں گے 48 آوٹ آف 100 48 آوٹ آف 100 تو یہ آپ کے پاس آ چکا ہے سیمپل فارم 12 بائی 25 8 پرسنٹیج 8 دیوائیڈ بائی 100 سیمپلیفائیڈ فارم یہ آپ کے پاس آ چکا ہے 2 دیوائیڈ بائی 25 اب نیکسٹ اتنے بھی کوسچن ہے آپ اس کی ٹرم کو دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے 33 1 بائی 2 تو اس کی شارٹ فارم ہمارے پاس میں اس کو یوں لکھ سکتا ہوں کہ یہ یوں لکھ ہوتا ہے کوفیشن لس ریمائنڈر ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈر تو اس کا طریقہ کارج یہ ہے جیسے ہی آپ کے پاس طریقہ ہوئے 33 1 ڈیوائیڈ بائی 2 اس کو اس ویلیو کے ساتھ ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں اس ویلیو کے ساتھ پلس کرتے ہیں جیسے 33 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے 66 اور 1 یہ ہمارے پاس آ جائے گا 67 ڈیوائیڈ بائی 2 پرسنٹیج اور جب ہم پرسنٹیج کو ہٹائیں گے تو نیچے آپ کے پاس 100 آ جائے گا اور یہ ہی اس کی سمپلیفائیڈ فارم ہے 67 ڈیوائیڈ بائی 200 نیکسٹ بھی ایسے ہی 37 ملٹیپلائی بائی 2 یعنی کوفیشن کو جب اس سے ملٹیپلائی کریں گے 74 اور پلس 1 75 ڈیوائیڈ بائی 2 پرسنٹیج پرسنٹیج کو ہٹائیں گے 75 2 ملٹیپلائی بائی 100 75 دیوائیڈ بائی 200 75 بائی 200 سمپلیفائیڈ فارم آ چکی ہے 3 بائی 8 3 بائی 8 نیکس ایسے ہی 87 ملٹیپلائی بائی 2 174 پلس 1 175 دیوائیڈ بائی 2 پرسنٹیج پرسنٹیج کو ہٹائیں گے 175 2 ملٹیپلائی بائی 100 175 دیوائیڈ بائی 200 تو ہم کر دیتے ہیں 175 بائی 200 یہ آپ کے پاس آگیا ہے 7 بائی 8 7 بائی 8 نیکس پرسنٹیج کو ہٹائی بائی 2 پرسنٹیج 21 بائی 4 ملٹیپلائی بائی 100 21 بائی 4 ملٹیپلائی بائی 100 285 دیوائیڈ بائی 200 اس کی پرسنٹیج نکال لیں یہ آپ کے پاس فریکشن یہ فرمان بن چکی ہے 17 ڈیوائیڈ بائی 40 اور اسی کے ثاتھ ہمارا پہلے کوششن کے تمام پارٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں کوششن نمبر 2 میں آپ کے پاس ہے express the following as percentage give your crack to the one decimal place اب ہم نے اس کو پرسنٹیج میں کنورٹ کرنا ہے 3 بائی 4 ملٹیپلائی بائی 100 پرسنٹیج اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے آپ کے پاس 25 اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا 75 پرسنٹیج same as it is 3 بائی 5 ملٹیپلائی بائی 100 پرسنٹیج 20 into 3 آپ کے پاس آ گیا 60 پرسنٹیج پھر نیکسٹ آپ کے پاس 4 بائی 25 ملٹیپلائی بائی 100 پرسنٹیج into 4 4 416 پرسنٹیج 30 دیوائید بائی 20 ملٹیپلائی بائی 100 پرسنٹیج 20 یہ آپ کے پاس آ چکا ہے 260 60 نیکس آپ کے پاس 31 آبار 20 5 ملٹیپلائی بائی 100 پرسنٹیج into 4 یہ آپ کے پاس آ گیا ہے 124 پرسنٹیج 20 20 40 ملٹیپلائی بائی 100 پرسنٹ 21 بائی 40 ملٹیپلائی بائی 100 یہ آپ کے پاس آ گیا ہے اگر ہم اس کو پوائنٹ کی فام میں لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ گیا 52 2.5 اس کوششن ہم نے کہا تھا کہ آنسر کو وانڈ ڈیسیمل پلیس تک لکھیں تو ہم پوائنٹ کے بعد وانڈ ویلیو یہو لکھیں گے لیکن اگر ہم وانڈ ویلیو سے زیادہ آئیں گے تو اسے ہم راؤنڈ آف کریں گے نیکس پسٹن 23 ڈیوائیڈ بائی 16 ملٹیپلائی بائی 100 پرسنٹ اب ہم اس کو ڈیریکٹ کلپلیٹر میں 23 بائی 60 ملٹیپلائی بائی 100 تو اب آپ نے تھوڑا سا کچھ چیزوں کا دیان دینا ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے 38.33 33 اب ہم نے پوائنٹ کے بعد ایک ویلیو کو چننا تھا تو پوائنٹ کے بعد ایک ویلیو سے مراد ہم جو سیکنڈ لاس ویلیو اگر وہ دیکھیں گے جیسے یہ پوائنٹ کے بعد ہم نے ایک ویلیو لکھنی ہے اس ویلیو سے دوسری ویلیو ویلیو کو ہم دیکھیں گے اگر اس کی دوسری ویلیو 5 یا 5 سے بڑی ہوئی تو اس سے پیچھے واری ٹرم میں ہم ایک بلس کر لیں گے اور اگر وہ 5 سے چھوٹی ہوئی تو ہم simple اس کو ignore کر دیں گے جیسے یہاں پر یہ 3 ہے یہ 5 سے چھوٹا ہے تو اگر ہم اس کو round off کر کے لکھیں گے تو ہمارے پاس یہ answer بن جائے گا 38.3 after one decimal place تو اس طرح ہم values کو round off کریں گے ایسے next 8 by 3 multiply by 100 percentage 8 by 3 multiply by 120 یہ آپ کے پاس آگیا 266.666 اب یہاں پہ وہ concept دیکھیں جیسے یہ اگر ہی آپ کے ہم دوسرا digit دیکھیں تو یہ آپ کے پاس آرہا ہے 6 آرہا ہے اگر آپ اور کریں تو 6 آپ کے پاس وہ digit ہوتا ہے جو 5 سے بڑا ہے تو اب ہم کی 6 کو پیچھے والی values کے ساتھ round off کر دیں گے 266.7 اور یوں ہم نے اس کو answer نکالا into round off one decimal place the next question 8 by 5 multiply by 100 percentage 160 percentage as it is 7 by 8 multiply by multiply by 100 percentage 7 by 8 multiply by 100 یہ آپ کے پاس آگیا ہے 87.5 یہ already round off one decimal place ہے 5 by 8 multiply by 100 percentage 5 by 8 multiply by 100 100 تو یہ آپ کے پاس آ چکا ہے 62.5 62.5 62.5 37.5 37.5 اور یوں ہمارے دوسرا question بھی complete اور یوں سب کی ساتھ percentage کے sign کو لگا دیں express the following percentage as decimal up to 3 decimal place کیونکہ یہ question سارے ہی بہت زیادہ آسان ہیں تو اس میں سے میں نے کچھ question کو اٹھا لیا ہے باقی question آپ لوگ اٹھا لیجئے گا جیس سے میں نے اٹھا لیا ہے 47 percentage next آپ کے پاس 92 percentage next آپ کے پاس 120 percentage next آپ کے پاس 5 into 1 by 2 percentage یہ سارے ہی بہت زیادہ آسان ہیں میں نے randomly کچھ question کو اٹھا لیا ہے 48 into 2 by 3 percentage اور next آپ کے پاس آ جائے گا 58 1 by 3 percentage تو 1 by 1 سب کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس percentage ہم اٹھائیں گے 47 divided by 100 اور اگر ہم اس کو divide کر کے لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس 0.4 7 یا already 2 decimal place پہ 92 percentage divided by 100 تو 0.9 2 یہ بھی 2 percentage پہ 120 divided by 100 120 divided by divided by 100 یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1.2 1.2 اب اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ ہم اگر ہمارے پاس value unique ہوئی ہے 5 into 1 by 2 تو اس value کے ساتھ ہم multiply کرتے ہیں اس value کے ساتھ plus کرتے ہیں تو 5 to 10 plus 1 11 by 2 percentage percentage کو اٹھائیں گے 11 by 2 multiply by 100 تو یہ آپ کے پاس آگیا 11 divided by 200 11 divided by 200 اور آپ کا answer اب آ چکا ہے 0.0 5 point کے بعد اس نے میں 3 value کو کہا تھا تو ہم 3 value لکھ رہیں next question 48 کو آپ پہلے 3 سے multiply کریں 144 plus 2 146 divided by 3 percentage اب ہم percentage کو ہٹائیں گے 46 3 multiply by 100 146 divided by 300 اب اس کی simplification کریں 146 divided by 300 اور اب ہمارے پاس یہ آ رہا ہے 0.48 double 66 تو ہم نے point کے بعد 3 value لکھ نی تھی تو اب ہم چوتھی value کو دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوتھی value آپ کے پاس 6 ہے یعنی 5 سے بڑی ہے تو اس سے پچھلے value کے ہم ایک value کو round out کھال دیں 4 8 6 تھا تو یہ ہم نے 7 3 3 3 تو آپ دیکھ سکتے کہ یہ 3 ہے 5 سے چھوٹا ہے تو ہم پچھلی value کو round off نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کا question number 3 complete ہو چکا ہے پچھل 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 دیسیمال ایز پرسنٹیج 0.9 ملٹیپلی بائی 100 پرسنٹیج 0.9 ملٹیپلی بائی 100 یہ آپ کے پاس جو آ چکا ہے 90 نیکس آپ کے پاس 1.72 ملٹیپلی بائی 100 پرسنٹیج 1.72 ملٹیپلی بائی 100 آپ کے پاس 172 آ جائے 172 پرسنٹیج اس کی ایک شارٹ ٹرک یہ بھی ہے کہ یہ پوائنٹ دو پیس آگے چلا جاتا ہے اگر ہم 10 سے ملٹیپلی کریں گے تو یہ پوائنٹ ایک پیس آگے جائے جیسے 2.64 ملٹیپلی بائی جب 100 پرسنٹیج سے کریں گے تو یہ پوائنٹ یہاں سے یہاں چلا جائے گا اور اس کی پرسنٹیج بن جائے گی 2.64 پرسنٹیج 0.845 ملٹیپلی بائی جب 100 پرسنٹیج کریں گے تو یہ پوائنٹ یہاں سے یہاں چلا جائے گا یعنی یہ آجائے گا 84.5 پرسنٹیج 1.58 ملٹیپلی بائی 100 پرسنٹیج اور یہ آپ کے پاس 158 پرسنٹیج بن جائے گے یہاں پہ یہ 0.065 ملٹیپلی بائی 100 پرسنٹیج یہ پوائنٹ دو جگہ پیس ہو جائے گا یعنی یہ آپ کے پاس 0.065 ملٹیپلی بائی 100 یہ 6.5 پرسنٹیج اور اسی کے ساتھ ہمارا پوشن نمبر فور بھی کمپلیٹ ہو گیا کمپلیٹ تا فالوین ٹیبل جیسے آپ کے پاس فریکشن دیو یہ 3 بائی 4 اگر ہم اسے پرسنٹیج میں بنائیں گے تو 75 پرسنٹ اور ڈیسیمل میں بنائیں گے تو 0.3 0.75 جیسے یہ پرسنٹیج اگر ہم اس کو ملٹیپلائ کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس کوئی 80 پرسنٹ بن جائے گا اور 80 پرسنٹ کی یہ فارم لکھی ہوئی ہے جیسے آپ یہ 40 پرسنٹ ہے اگر ہم اس کو فریکشن میں بنائیں گے تو اس کو میو کریں گے 40 ڈیوائی ڈیوائی 4 اسے یہ 0.62 ہے 0.62 کو ہم پرسنٹیج میں کریں 0.62 ملٹیپلائ بائ 100 تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا 62 پرسنٹ اور اگر ہم اس کو فریکشن میں لکھیں گے تو 62 divided by 100 یہ آپ کے پاس فریکشن بن گئی ہے 31 by 50 جیسے یہ 44 ہے تو 44 divided by 100 جب ہم اس کی simplification کریں گے 44 by 100 اگر ہم اس کی فریکشن فارم بنائیں گے تو یہ آجائے گی 11 by 25 اور اگر ہم اس کو ڈیسیمل پوائنٹ میں لکھیں گے 44 divided 100 تو یہ آپ کے پاس 0.44 4 تو اسی کے ساتھ پیارے بچو ہماری exercise 1.1 complete ہو چکی ہے ملتے ہیں اپلے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ